سلام علیکم اچھا میں آج آپ کو ایک اور مزہ دار ریمیڈی بتانے والی ہوں بالوں کی کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سچ ہے نہیں ہے سنی سنائی بات ہے تو میں نے کہا میں آج آپ کو خود اپنے اوپر اپلائے کر کے آپ لوگوں کو یقین دلا دوں کہ یہ ویلیڈ ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اویلنگ کے ڈیفرنٹ طریقے تو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں جو بھی نیا ہیر آئل میرے کاسمیٹک باگ میں آئیڈ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی سٹیٹس ٹوری میں اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں ابھی جو نئی چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پورے بالوں میں پہلے ہیر آئلنگ کر لیں ٹھیک ہے میں نے یہ آئل لگایا ہے سکت ایمامی کا سیون اوئلز ٹھیک ہے یہ this is from india اور سیرے لنکا میں آئیڈیبل ہے آپ آپ کو بڑے سٹورس پر بھی ایزیلی مل جاتے ہیں ایمامی کا سیون اوئلز in one ٹھیک ہے تو خیر میں نے آپ کو بھی آئل لگا سکتے ہیں تو میں نے آئلنگ کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹی بوٹل ہے جو کہ ارکے گلاب کی ہے ارکے گلاب کی بوٹل خالی کر کے اس میں میں نے دو عدد پیاز کا پانی نکلوایا ہے اپنے جو شیف ہے ہمارے اس سے ہمارے ہوم کا جو کک ہے اس سے تو میں نے دو پیاز کا پانی نکلوایا ہے جو تھوڑا سا ہو گیا ہے سپری بوٹل میں پیاز کا پانی ڈالنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سپری کریں گے روٹس میں تو وہ ہر جگہ پر اپلائے ہو جائے گا ویسے کہ بلکل پانی ہوتا ہے اس کو آپ یوں کر کے ڈیریکٹ اپلائیں نہیں کر سکتے وہ سارا بے جائے گا آپ کے موں اور سکن پر بیا جائے گا تو اس لئے آپ سپری بوٹل جو بھی آپ کے پاس اس کے اندر آپ پیاز کا جوز نکال کے اور اس کو آپ ڈیریکٹ روٹس میں اپلائے کریں شرط یہ کہ پہلے آپ نے اوائلنگ کر لینی ہے اوائلنگ کرنے کے بعد آپ نے سیکشنز لے کے تو پھر پیاز کا پانی لگانا ہے لیکن صرف اور صرف روٹس میں کس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سپری ہوگا ایسے ٹھیک اس کے بعد کیا کرنے آپ نے بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوں گے یا ہوتے ہیں کہ جی وہ تو اس کے بعد تو پھر بڑی سمیل آتی ہے تو بھئی نو پین نو گین میرا یہ ماننے اور اپنی چیزوں کا میں تو بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ یہ اللہ طرح کی بہت بڑی نیمت ہے جو اللہ طرح نے آپ کو اتنی ساری چیزوں سے بلیس کیا ہویا اس کا خیال رکھنا بھی آپ کے ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سیکشنز لیتے رہیں اور پیاز کا سپری جوٹس میں کرتے جائیں اب یہ آپ سوچ رہوں گے کہ جی اس کا کیا فائدہ ہے اس کے فوائد ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ آپ کے جس طرح بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہیر فال وی وی ہوتی ہے یا ان کے پیچز میں بال اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کو یا کسی دوائی کی وجہ سے کوئی ایسا ریاکشن ہوتا ہے کہ ان کے بال جگہ جگہ سے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان سب کیلئے بہت بہترین ہے کہ وہ ہیر آئلنگ کے بعد روٹس میں پیاز کا پانی استعمال کریں ہفتے میں دو بار کم از کم اور اس کو مرضی ہے اگر آپ کو بہت الجن ہو رہی ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں دن میں دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ مہمت ہے تو آپ اس کو سر لپیٹ لیں آپ پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن آپ پھر واش کر لیں ٹھیک ہے تو میں تو اس وقت رات ہے میں رات کو پلائے کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو سر کو کور کر لوں گی اور باقی جو بھی میری روٹین ہے اس کو فالو کروں گی صبح میں انشاءاللہ دلہ میں اس کو گوش کر لوں گی یہ ایک بیسٹ ریمیڈی ہے جن لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی اب نیا ہمیں کچھ بتائیں اور ہیر فالنگ کا انہوں نے پوچھا تھا تو میں ان کے لئے بتا رہی ہوں اور کچھ لوگوں نے یہ کہیں سے سنا بھی تھا پیاس کا پانی تو ہم مجھ سے پوچھ رہا تھے کہ یہ سچ ہے نہیں ہے تو یہ سچ ہے آپ فورا نیسے اپلائی کریں اور پھر ریزرڈز بتائیے گا